وَلَا قِبَطُ لِلْمُتَّقِيمِ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ وَأَصْحَابِ الطَّاهِرِينَ اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارَ وَالَّذِينَ تَّبَوْهُمْ بِحِسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ وَنْهُمْ وَرَدُوْا عَنْهُمْ صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَاءِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسِلِّمُوا تَسْلِيمَا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَةُ ہم فخر سے کہتے ہیں ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ کرچاند محمد ہے تو تارے ہیں صحابہ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی خدا کا ذکر کرتے تھے نبی کی عید ہوتی تھی حقوبِ علی کا ادا کرتے رہیں ستی کو عمر سے وفا کرتے رہیں گے اور درِ قسمان پہ پہرا تھا حسین و حسن کا حسنین کی سنت کو ادا کرتے رہیں گے اے معزز و مترم حضرین و سمئیم یاد رکھئے جس طرح اللہ خالق اسی مخلوق درمیان بچ حضور نے یعنی تعلیمات خالق نو سمجھن واسطے مخلوق اور خالق درمیان واسطہ حضور نے ابھی سمجھ آئیے واسطے دا سادق اور امین ہونا ضروری اس واسطے اعلان نبوت پہلا مصطفیٰ نے اپنے کردار بطور ساتق اور امین مکہ والے ہیں دنیا والے ہیں تو منوائے تاکہ اے اے سمجھ لین جیڑا مخلوق تے جوٹ نہیں بولدہ اور خالق تے جوٹ کی میں بولدہ اللہ اور امت درمیان حضور وسیلہ نے اللہ اور بندے درمیان اس سے طرح مخلوق اور نبی دے درمیان صحابہ اگر صحابہ نو مشکوک منوگے تو سارے دہ سارا دین مشکوک ہو جائے گا کیوں قرآن ادور نے اس صورت جمع نہیں کی تا جس صورت ہی تو اڈے کھوڑے اس صورت چلے انہارے صاحب آلے تج انہ شخصی تعدہ ہاتھ تے کردار مشکوک ایک میں صحیح ان صحیح منن واسط شرط تے کہ انہ تھن صحیح بنے جائے جنہ تے جو قرآن آیا نرشاف رکھ دے لوگ کہ آلے بھائی سجن ٹھیک ہو میرے بچے سارے بیٹھے ہو میری بات نسم جو میں کیا کھا ہے اور خیر ہے جناب جملے دی قدر ہو بندہ کر سکتا ہے جنہوں کوئی تھوڑا جاہا اس بارے علم ہوندہ ہے جس روایت اجساب بھی نہیں اور تابعین انٹریکٹ حضورتو حدیث لئے یہ بیان کی تھی اس حدیث تا درجہ کی جدو او حدیث جدے وچ صحابی نہ ہوئے او اس درجہ تے نہیں پہنچ سکتی تے سوچ تیرا سارا دین کی میں درجہ آلہ تے پہنچے گا جنہ چر وچ صحابی نہیں صحابہ نو درمیان چکٹو تے نا قرآن ٹھیک ملے گا نہ حدیث ٹھیک ملے گا دو ماخذنے دین دے بنیادی قرآن اور حدیث صحابہ نا اندے دوں میں تو اٹھے کڑکے میں پہنچ سکتے لہذا صحابہ اکرام واللہ نے یہ مقام بخش ہے وَقُلْ لَمْ بَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سارے انہار حسنہ دوا دا ہوگی اے عزیزانِ محترم اے گرامی قدر حضرات آپ صاحبِ عقل و دانِ شعور صحابہ دے بارے جو عقیدہِ غُسن ہوں نہیں بیان کرنا چاہیدہ بساڑا خیال ہے جو حضور بیان کیتا ہے وہ دیتے رہو میرے نبی کی فرما دے حضور فرما دے سالتُ ربی عن اختلافِ اصحابی میں نے اپنے رب سے صحابہ کی اختلاف کے بارے میں سوال کی فَأُوْحَا إِلَيَّ يَا مُحَمَّد تو میرے رب نے مجھ پر وئی فرمای اے محمد اِنَّا أَصْحَابَكَ انْدِي بِمَنْدِلَةِ النَّجُومِ آپ کے صحابہ میرے نزدیک ستاروں کی مانت ہیں وَالِكُلْ لِنَ نُورِ سب نور والے ہیں بعد وحا اقوامیں بعد کچھ کا نور دوسروں پر غالب ہے کبھی ہے مضبوط ہے مگر ہیں سارے نور والے حضور دا حضور دا دسیاہ کیتا ہے کہ صحابہ دے اختلاف تو اڈے وے کھنڑے نہیں ایتھے نظرہ پاندرہ صحابہ دے رتبے وے کھی آتیا کھل دیا جانگیا لوگ کہتے ہیں جی کیا صحابہ معصوم ہیں آل سنت کا جواب ہے معصوم نہیں ہے صحابہ معصوم وہ انسان ہیں وہ بشر ہیں وہ غلطی کر سکتے ہیں لیکن اللہ ان کو غلطی پر قائم نہیں رہنے دیتا ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے اللہ ان کو توبہ کی توفیق دیتا ہے اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے کہتا ہے محبوب پیارے علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا انکم اللہ تمہاری غلطیوں سے واقف ہے صحابہ کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا انکم اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا اور تمہیں معاف کر دیا ہے سنو اور سمجھ لو اور یاد رکھ لو میرے اکا مولا مدنیتہ ادار کریمہ کا سرکار ارادہ فرمایا ہے مکہ فتح کر رہا ہے مشکاہ تجوی والدیسِ بخاری کتاب المغازی بھری 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 بھریeda رسول اللہ نے ارادہ فرمایا مکہ فتح کر رہا ہے حضور نے ارادہ کیتا مکہ فتح کر رہا ہے لیکن اس ارادے نے خوفیہ رکھیا صحابہ تو علاوہ کیسے نصبر علم نہیں سنے لیکن تو ایک صحابی نے ساری کاروائی ایک ہاتھ تجلی کی اور مکہ والے انہوں نے اطلاع کر لیتی انہوں جا سوسی ستیں غداری کہہ سکتے یہ نکہ جرم نہیں دا فوج دا سیکرٹ راز دونے اندر سنو صحابی نے لے کے ایک عورت نو دیتا کہ تُو جا کے اے مکہ والے اندے دے کہ اس نیتے کہ میرے کچھ رشتے دار رہن دینے مکہ میں مکہ والے اندر لیکی کرانگا او میرے ممنون ہو جانگے کہ میرے رشتے دار رہن آر اچھا سلو کرنگے جدو اپلا ہوئے گا اس نیتے بھول پنٹو ہونا ہے غلطی کر غلطی ہے غلطی ہوگئی ہوگئی لے خدیتہ رسول اللہ سرکار نے فرمایا ابو بکر حضور نے فرمایا علی اور زبیر ساتھ تنو جاؤ اور روزہ خاخ دیکھ کریم تو انہیں کا عورت ملے گی دیکھو لیک خد تے ہو لے کے آو کیا رسول اللہ نو اللہ علم غیب دین دیں رسول اللہ نو اللہ علم غیب بتا کر دیں حضور اللہ دی اتانا علم غیب جان دینے جو دوجہ لوگ نہیں جان دیں حضرت علی زبیر حضرت زبیر بن عبام بن خویلت اے حضرت زبیر رسول اللہ دے ہم ظلف نے ابو بکر صدیق دے داماد دے ایک بین حضرت اسماع حضرت زبیر دی پیوی نے دوسری بین حضرت عائشہ رسول اللہ دی زوجہ نے اے حضرت زبیر حضرت خدیجہ دے بانجے بتیجے لگ دے رسول اللہ دی پھوپھی دے بیٹے حضرت صفیہ صفیہ بن عبد المت طلب دے سابزادے نے اور حضرت عوام بن خبیلت خدیجہ تلکمرہ دے بھائی دے بیٹھے نے اتنی بڑی شخصیت نے حضرت زبیر اور حضور نے فرمایا کہ جنہ زبیر نو قتل کرے گا وہ جہانمی ہے ذرا بھی مولا علی نے حضور نے فرمایا کہ ہر نبید ایک ہفواری ہوندہ ہے میرا ہفواری زبیر ہے ہر جنگ بچے رسول اللہ دے سامنے سینہ تان کے کھلو کتب اسی اردے اندر لکھیا ہے کہ نا دے زخم بچے نا دے زخم آئے نا دے وجود جنگ رسول اللہ دے دفاع بچ سا آپ لو سمجھا گی مسئلہ اور جنگ جمل بچے ہی دو ہے اور حضرت علی پاک دے مخالف سان لیکن یہ تو مولا علی سرکار نے اطلاع دیتی حدیث سنائی تو پھر جنگ چھوڑ گئے لیکن ایک سپاہی مولا علی دلش کر سی اس نے ان انشہیدکار دکار 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 آپ نے فرمایا تو جہانمی ہے مولا علی نے فرمایا کہ تو جہانمی ہے پاہ میں علی دیا مریدہ میں چداخل سی پر ثابتہ منکر ہوئے مولا علی فرمایا تو جہانمی ہے آپ نے سمجھا گی مسئلہ سنیئے اے تینوں صاحبی گئے مولا علی عزیز زبیر عزیز ساتھ تو اوہ عورت تو تھی موجود تھی اٹھتے سوار تھی انہاں روکیا تیرے کڑ خط دے ہو سکھا میرے کل کوئی نہیں سائیاں فرمایا خط تیرے کڑ ہے جنہ مولا علی نے سرکار نو گلیا اسی انہاں دیاں گلناں تے غلط نہیں نہ ہو سکتیاں فرمایا خط تیرے کڑ ہے تے دے دے لیلنے سی فیرونجوی لے نہیں اوہ دے وارا دے چوٹی چو خط نکلیا جرا لے کے سرکار واپس آگئے حضور نے خط پڑیا اوہ دے چو ساری تفصیل لکھی جنہیں لکھی آسی انہوں بلایا اے خط تو لکھی ہے انہاں خیجی میں ہی لکھی ہے جرم ثابت ہے حضرت عمر کوڑ بیٹے سان عمر جدہ آدل بندہ نہیں بیکھنا اوہنا تلوار کٹ لی سونیاں اجازت دے انہاں لہا دیا جو حضرت عمر سزا تجویز کیتی ہے بندی ہے جیدہ رازہ اٹھ کرے جاسوس ہوئے اسنو قتل کردے ہو حضرت عمر فاروق نے حق بولیا کیوں کہ میرے نبی نے فرمایا ان اللہ جعل الحق على لسان عمر اللہ عمر نے زبان تحق جاری کر دی لیکن میرے نبی نے امت نو فیصلہ دیتا ہے فرمایا عمر اسنو چھوڑ دے اے بدر دی جنگ میں شامل سی اور اللہ نے اہلِ بدر نڑ وعدہ کیتا ہویا اے ملو ماشے تم قد غفرت لکھوں اے اہلِ بدر جو مرضی جے کر لو تو ان اللہ معاف کر چھڑیا ہوئے بات دی سمجھا گی کہنا صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعی اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ اے عزیزان محترم اتنا دے بارے عام لوگاں دی طرح ریاکشن نہیں کرنا اے خاص اور چنے ہوئے لوگ نے اے لوگ نے جنان اللہ فرمایا وَقُلْ لَمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَةُ سارے صحابہ ناللہ تا حُسْنَةَ بات ہے حضور دی آل تا عدب کرا گے عدب عشق کرا گے محبت کرا گے لیکن صحابہ دی بیعد بھی کر کے نہیں کوئی تھوڑی تھا ہے ساٹھے کھوڑ بھا ایک پرانہ پہ جائے تھے دوجہ دی تھا ہی کوئی دیڑا سوڑا دیل کیسے اور دا اسی سنیاں دا دیل بڑا کھولا ہے ساٹھے دل اچھ آل دا پیار ہوئی ہے تے صحابہ دا پیار ہوئی ہے اسی پھر کاباریت نہیں کر دے الحمدللہ رب العالمین اللہ دے قرآن نے سنو سکھایا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ الْحُلِيُّ دِمَالْ قَمُرْ رِجْسَ آلَا بَيْدِ وَيُتَهِرَكُمْ تَتِهِ اللہ دے قرآن نے سنو سعبہ دیلما سکھائیے اور وَمَا يَوَيُنَزِّلُ وَلَيْكُمْ مِنَ سَوَائِ مَا أَنْ لَيُتَهِرَكُمْ بِ وَيُدْهِمَالْكُمْ رِجْسَ شَيْتَا میرے بچو عقیدہ ذہن چھ رکھ کے جانا دو میں اکھا کھول رہی ہے سمجھائی ہے کہ کوئی نہیں ہے اکھا دو میں کھول لو سا باری بھی آلاری بھی ایک بطی باندھ کیتی ہوئے تو موٹر میں آلے چڑھن دے دن انہاں کہا سیتی سڑھا گیل اور علی دیں دے دے دو جا ہیٹھو جلیل ضرور ہو نہیں تو اسے کہا چڑھ جاؤ موٹر میں دے گئے تو انہاں کہا کھلا رہا ہے تیری ایک بطی باندھے اسے کہا روشنی پوری ہے انہاں کہا روشنی بامے پوری ہے بطیاں دو میں بار موٹر میں تتاں چڑھنی تیری ایک بطی آلے ہے تو اٹھا ہو جا نہیں سمجھا ہی ایک بطی آلے ہے تو اٹھلی لیندھے ہو کاناں اٹھے نہیں چڑھتا دو میں بار جا موٹر میں تتاں چڑھنی اسے کہا میری صحبہ لی بڑی روشن ہے آلہ لی تھوڑی جیبان اٹھی ہے انہاں کہا نہیں چڑھتا پر اٹھا لے جا پچھو بڑی بٹی گٹی آلے ہے اسے کہا جی میری باری تھوڑی جی کھلی ہے تو آلہ لی تھوڑی جی باندھنا ہے تو بھی تھلے کر موٹر میں تتاں چڑھنی دو میں بار ہی ہے نہیں سمجھتے تو انگال دی آئی گئی ہے میں کیا کیا پتر بن رہی گئی ہے دو میں کھول لیتے تاں موٹر میں تتاں چڑھنا ساں سمجھ آگی آجے بہت نشاہوں کے نام میں میں سیدھا لگا جا ماں کھلوٹ کے تے پھر پترہ دو میں بار 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 ایک نوٹ نہیں تے ایک بار نہیں آلہ حضرت عدیم البرکت مجدد عدین و ملت امام آمد اللہ برماند نیال سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عدرت رسول اللہ کی یاد رکھنا یہ سبق ہے میرا انترائے گھنٹے بھی بیان کرنا تھی ہی ہوگا لیے تجید پندرہ منٹائج سمجھو تاں ہی ہوگا لیے پنجام منٹائج سمجھو تاں ہی گا لیے یہ ای گا لیے آل دی بھی نوکری کرنی جیتے سابا دی بھی تاں کام سی داؤنے ایک دا بھی بھی عدب ہوئے اللہ دے درویش فرماندنے بے اتبار بے اتبار بے اتبار نئی خبر اتب نی اوہ اتبار بے 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 اتبار اتبار اللہ اللہ کریم دی بے بے دواؤں اتبار بے اتبار حضور دی آل اور صحابہ محبت کرنا بے اتبار بے اتبار